سابق وائس چانسلر پنجاب انیورسٹی مجاہد کامران اور پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگانے پر چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیس چیف جسٹس ساکر نصار نے ڈی جی نیب لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کو آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا شہر میں قومیوں صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں حلکوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلڈ پیپرز شاپ لیے گئے شہر کے چار حلکوں کی پریزائیڈنگ آفیسرز کو آج پولنگ کا سامان دیا جائے گا کل گیارہ لاکھ پیچتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز ہکرائی دہی استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکاسی پولنگ سٹیشنز قائم کیا جائیں گے ایک سو پیچاس پولنگ سٹیشنز ادھائی حساس قرار الیکشن کمیشن نے ایک سو اکتیس کے چار پولنگ سٹیشن تبدیل کر دیئے نوٹیفکیشن جارے نیازی صاحب آپ جھوٹ بولنا اور کلابازیاں لگانا جانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس کانفرنس کام اور مولا جھٹ کے فیلم زیادہ تھی کنٹینر پر چڑھ کر جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی حمزہ شہباز کا ٹیکسالی میں جلسے سے خطاب بولن نواز شریفی کے عادت میں ہم نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا خزانہ نہیں عمران خان کا دماغ خالی ہے اینک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہد خاکان عباسی کا خطاب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتحاد قائم کر لیا پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ اینک سو اکتیس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آسیم خاجہ ساد رفی کے حق میں دسبردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بینزر بھٹو کی شہادت نے ملکی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا بلاول بھٹو سے بہت ہی توقعات ہیں نیسا کے جمہوریت میں مزید پارٹیز کو بھی شامل کرنا چاہیے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفی کی پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور کے ساتھ پریس کانفرنس چودری منظور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خاجہ ساد رفی کی مکمل طور پر حمایت کرے گی لکس امن کے پیشے نظر لیگی کارکنوں کی گرفتاریاں آپریشن ٹیمز کو لسٹیں فراہم کر دی گئیں پولیس کا کارروائی بولٹرڈ روڈ کی قریب سے لیگی کارکن صدیق گجر سمیت 74 سیاسی کارکنوں کو حیراست میں لے لیا گیا N131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفی کا ساتھیوں سے مل کر احتجاج ڈیفنس موڑ پر دھرنا دے کر ٹرافک بلوک کی گئی N131 سے پی ٹی امیدوار حمای اکتر خان کا سوئی گی سوسائٹی میں انتخابی اگاہی کیمپ کا دورہ اب نوجوانوں اور گریبوں کا دور آئے گا قرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر پر آہم کریں گے ہم نے حلقے میں کان کیا اور ساد رفیق پکی پکائی کھیر کھاتا رہا حمای اکتر کا خطاب N131 میں خاجہ ساد رفیق اور حمای اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متواہ کے N124 میں شاہد خاکان عباسی اور غلام مہیدن دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صبحی حلقوں میں سہیل شوکت برٹ یوسف علیس سیف الملوک اور منشاہ سنگھو مدد مقابل وزیراعلا عثمان بزدار کا محکمہ سوشل ویلفر کے ادارے کاشانہ کا بغیر پروٹوکوئل اچانک دورہ عثمان بزدار نے کاشانہ میں رہائش وزیر بچیوں کے ساتھ وقت گزارا وزیراعلا نے بچیوں کے ساتھ مل کر ڈرائنگ کی اور انہیں مٹھائی کھلائی آج کے دور میں شناخت اور ملکیت کی بنیادی حقوق محفوظ نہیں منشاہ بم جیسے لوگ جائدہ دیکھا جاتے ہیں مقدمات میں تاخیر ایک ناسور بن چکا ہے سب سے زیادہ تنقواہ جج کی ہے ایک جج روزارہ پچپن ہزار اوپے میں پڑتا ہے بابا رحمتی سے لوگ مشاورت کرتے تھے عدلیہ کا بزرگ ادارے کا کردار ہے چیف جسس پاکستان ساکیب نسار کا آواری میں قانون کے نئے افیس سیمینار سے خطاب قوم کو مایوز کرنا نہیں چاہتا ہم نے ٹیک آف کر لیا بہت جلد اس قوم کو عالی اور فوری انصاف میسر ہوگا وہ دور گیا جب فیصلے سلحہ سال اور نسل در نسل نہیں ہو پاتے تھے اس ملک میں اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہ گیا چیف جسٹس ساکیب نسار کہا عدلیہ نے ساکھ کرائم نہ کی تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گے ڈریم ہاؤزنگ سکیم ریونڈ روڈ نے لڈی اے کواہنین کی دھجیاں بکھیڑ دی فائلز کے نام پر ڈریم ہاؤزنگ نے کروڑوں روپے کٹھے کر لیے نیجی فرم ہوم ریال سٹیٹ 352 فلوٹس کی فائلیں فروغ کی ڈائریکٹر ون وینڈو ایل ڈی اے کہتے ہیں درخواس آئے گی تو کانونی کارروائی کریں گے پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل میں بڑی پیش رفت خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ نیب کی درخواس پر خاجہ برادران اور سابق لیگی ایم پی اے کیسر امین برٹ کے پاسپورٹ بلوک کر دیے گئے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق سے پوچھ کچھ کے لیے سولہ اکٹوبر کو طلب کر لیا گیا ایف بی آر این ایکشن اساسوں میں پروپٹیز ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے پہلے مرحلے میں دو سو سے زائد سرکاری ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیے پنجاب ینورسٹی کے پرفیسر ٹیپٹا کالیجز کے تمام پرفیسرز کو نوٹسز جاری مسلم لگنون نے تاجیر برادری کا کوئی تحفظ نہیں دیا مسلم لگنون نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کیا یہ اسمبلی کے دروازے توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چوکے نا خدا میں اول پاکستان کیمسٹ ریٹیلر اسوسییشن کے رینوماو کی پریس کانفرنس این ایک سو چوبیس کے زمن انتخابات میں تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا زینب سمیت سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کے قریب مجرم عمران کے بلیک وارن جاری مجرم کو سینٹرل جی لہور میں سترہ اکٹوبر کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا مجرم کو زینب کائنات بطول ایمان فاطمہ آسمان لائبہ نور فاطمہ اور آئیشہ آسف کے قتل میں مجموعی طور پر اکیس باہر سزائے موت کا حکم جاری کیا گیا وزیر سہت پنجاب کا سو روز میں عوام کو ہیلز کارڈ جاری کرنے کا اعلان گنگا رام ہسپتال کے قریب مدر اینڈ چائلڈ کیر پاکستان ہسپتال بنانے کا فیصلہ ہسپتال میں پچاس پیسے دسامیاں خالی ہیں ڈاکٹرز اور نرسیز کی کمی کا سامنا ہے صبح وزیر سہت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمی ڈراشت کی زیر صدارت فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی کیس انڈیکیٹ کا اجلاس ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کہتے ہیں مختلف ہاؤزنگ سکیم کے مالکان عوام کو جالی نقشے دکھا کر لوٹ مار میں مصروف ہیں متاثرین کو رقم واپس دلوا کر دم لیں گے نیب نے موڈل ہاؤزنگ لیو کے متاثرین میں تیرہ کروڑ اسی لاکھ روپے کے چیپ تقسیم کیے فورڈ آثورٹی کا مزرس ہے دودھ بیچنے والوں کے گرد شکن جاتا یار ڈی جی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کا ڈببے کے دودھ انڈسٹری کی چیکنگ کا حکم سیکٹریز میں دودھ کی خرید اور سٹوک کے ریکارڈ کو مکمل چیک کیا جائے گا ریکارڈ مکمل نہ ہو رہے پر سخت ایکشن لیا جائے گا پروڈکشن ایریا میں کسی قسم کی کوتاہی پر کارروائی کی جائے ڈی جی کی ہدایات ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ساتھ ری نیشنل ریسکیو چیلنج کی اختتامی تقریب صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کی خصوصی شرکت ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کہتے ہیں کوشش ہے اگلے سال یو این کی کلاسز لے کر دنیا بھر میں اپنی ٹیم پھینجے گے تقریب کی اختتام پر حلکاروں میں ہی نامات بھی تقسیم کیے گئے سروسیس اسپتال کے مین اوڈیٹوریم میں انٹرنیشنل بریسٹ کینسر سیمینار پرنسپل سمزہ آیاز محمود ایم ایس سروسیس اسپتال ڈاکٹر امیر اور بیرون ممالک سے ماہرین نے شرکت کی کینسر کی اگاہی اور ایراز سے متعلق لیکچرز دیے گئے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب طلبہ کے ایروشن مستقبل کے لیے کوشاں طلبہ کے اعزاز میں اورینٹیشن پال دوہ ترٹھارک کی تقریب یو سی پی میں نو مختلف شعبوں میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹرکچر اور انتہائی قابل فیکیلٹی پروریکٹر ڈاکٹر زفر اللہ کا خطاب طلبہ و طالبات نے یو سی پی کا حصہ بننا قابل فخر قرار دے دیا نیشنل جونئر ویڈمنٹن چیمپینشپ میں ناکس انتظامات ریفریز پورے ہیں ناکھلاڑیوں کے لیے کوئی فرسٹ ایٹ کا انتظام ٹورنمنٹ میں شریک جونئر کھلاڑیوں کو لائن مینٹ بنا دیا گیا کھلاڑیوں نے بھی ناکس انتظامات پر شکایات کے امبار لگا دی گئے ایف ایم سی انٹرنیشنل میں سکاوچ چیمپینشپ دوہزار اٹھارہ فائنل کا ٹائٹل مصر کے یوسف سلیمان نے جیت لیا چیمپینشپ کے فائنل مارکے کے لیے اٹھارہ برس کے بعد لاہور میں ایک گلاس کوٹ لگایا گیا اور کرکٹ کے فین ہو جائیں تیار پاکستان سوپر لیگ کا رنگہ رنگ میلا چودہ فروری سے دوبائی میں سجے گا پاکستان سوپر لیگ ایڈیشن چار کھلاڑیوں کو انتخابی بیس نومبر کو ہوگا پی ایس ایل پور کی ڈرافٹنگ کی مزبانی سلام آباد کو مل گئی فرنچائز کو تیرہ نومبر تک افتدائی پلیئرز کی فہرش تیار کرنے کا ٹاسک